ایک پڑے لکھے ایم اے بی ایڈ ڈگری دھاری شکشک کو اس کے ہی پریوار جنوں نے اسے مانسک بیماری کے چلتے تین سال سے بیڈیوں میں باندھ رکھا ہے ماملہ بہروڑ کے جٹ گاونا گاو کا ہے جہاں ایک ویکتی کو اس کی پتنی نے جنجیروں سے باندھ رکھا ہے حالانکہ اسے مانسک روز سے وچھپت بتایا گیا ہے لیکن اس کا علاج نہ کرا کر بیڈیوں میں باندھنا کہاں کن نے آئے ہے پرشاسن کو اس کی جانکاری ملنے کے بعد ایش ڈی ایم بہروڑ ویکاس راج پروہی جٹ گاونا پہنچے اور پیڈیز کو چھڑا کر علاج کے لیے اسپطال پہنچائے یہ ہے یوک ایشور سکھ جسے بیڈیوں سے باندھ رکھا ہے کبھی ایک نیجی سکول میں شکشک تھے اور آج ایشور سکھ بیڈیوں میں بندھا ہوا ہے ایم میں بیڈ تک پڑھائی کرنے والے ایشور کو کیوں بیڈیوں میں جکڑا ہوا ہے اس کی دو لڑکیں بھی ہیں فتنی سمن کا کہنا ہے کہ وہ بار بار مار پٹائی کرتا ہے اور اس لیے اسے باندھ کر رکھتے ہیں اسی کرم میں آج ایشور کو تین سال ہو گئے ویڈیوں میں جکڑے ہوئے کیے کارڈ ہے جو اس طرح تو اس طرح جو بیل سے باندھا تھا ویڈیوں سے تین سال سے اس طرح آپس کو باندھیا تھا ماملے کے جانکارے ملتے ہی پرشاسری کا دکارے بھی پیڈیت کے گاؤں پہنچے اور اسے علاج کے لیے اسپطال پہنچایا یہ پرٹیکولر ماملہ ہمارے سنگیان میں آیا تھا میں نے کنسند آفیسلش کو وہاں بھیجا اجت گامڑا گام کا یہ ماملہ اور پھر اس کا بھی میڈیکل چیکپ چیکپ بیرون میں کیا جائے اور جیسا کہ ڈاکٹر سے باتے اس کو ریفر کیا جائے گا اسے کچھ سالے جاپک اس کے کنسند انگ کاروائی کی گئی اور اس کے اترکت جو سوشل سیکیورٹی نیٹ میں یہ وقتی آ سکتا ہے تو دو یا تی میں الگ الگ لوجنا ہے اسے کنسند سنبندیت ایسے سو آفیسل جو ہیں یا پیروڑن جو بوسٹرٹ ہے ہم کو انہا بتا دیا ہے اس سون ایز اس کو اس میں لیا جا سکتا ہے اور اللہ لگی اوزنام سے لاباندفت کیا جا سکتا ہے اس میں ہم پھری کاروائی اس کی کروا دیں گے ادھر پیڑی تشور کے بھائی نے پریوار جنوں پر اس کی جمین ہڑپنے کے آروپ لگائے ساتھ ہی اس میں پتنی کی سنلپت تابی جاہر کی پتنی جو ہے وہ لائن سے آوٹ رہے ہیں پتنی اور اس کی بابی بید اور کمر سنگھ اور دیرام یہ دریاب وغیرہ سارے مطلبیں ان کو ملوی اس کی خلاف ہے مطلب ہے یہ جمین جو ہے یہ کمر سنگھ جو ہے اس کی جمین جوت رہا ہے اس کا سارا فائدہ یہ کمر سنگھ اٹھا رہا ہے کمر سنگھ اور اس کی گھر والی فائدہ اٹھا رہی ہے جو بچوں کا گجارہ بھی بچارے کیسے کریں اگر یہ آروپ صحیح ہے کہ جمینوں کے لیے پتنی نے مل کر عشور کی یہ حالت بنائی تو یہ ایک جانچ کا وشے ہے اور آروپ صحیح ہیں تو آروپیوں پر سخت کارواہی ہونی چاہیے موسیقی موسیقی